اسی پریس کانفرنس کے دوران ہی کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ابھی ایک دامے قتل والا رہ گیا تھا تھانا سیکیٹریٹ میں وہ بھی ہو گیا ہے تو چوبیس کے قریب مقدمات میں زمانتے آپ لے چکے ہیں اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نیرہ مقدمہ درج ہوتا رہے گا ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے یہ جو نیا ہوا ہے تھانا سیکیٹریٹ میں تو کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے وہ تو دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم قوم کو کٹھا کرتے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ جو پچپنج جلسے ہوئے ہیں جو میرے پانچھے مینے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے پاکستان میں تو قوم تو ادھر کھڑی ہے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پر اتجاج ہو یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیاوس ہو جائے کیونکہ دونوں ہونا اگر یہ منظم اتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیاوس ہو جائے گا قوم تو تیار کھڑی ہے قوم تو یہ ملکی بند ہو جائے گا تو یہ فیصلہ کر لے کیا چاہتے ہیں سر میرے دو سوال ہیں آپ سے پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی